میرا نام ہے افشاں میں ناروال سے ہوں مہینہ ہو گیا مجھے یہاں آئے اچھا آپ یہاں پر کیسے پوچھی سکر یہاں پہ ایک عورت تھی وہ مجھے گواہ کر کے یہاں لے آئی بیوشی کی حالت میں تو ایک جو انسی یہاں رہتی ہے چھوٹی وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی تو ایک مہینہ ہو گیا یہاں آئی میں ساتھ بہت زیادہ زبردستی انہوں نے کی گلت کام کروائے مارا پیٹا بہت بڑا کیا اتنے میں نے اپنے گھر والوں کو کال کی اب میرے مامو مجھے لینے آئے ہوئے ہیں تو بہت زیادہ مجھے خطر ہے اب میں اپنے گھر جانا چاہتی ہوں میرے مامو مجھے لینے آئے ہوئے ہیں تو اب میں چھوٹی کے خلاف کیس کروا رہی ہوں کہ وہ سیدھی اندر چل جائے اس کو کسی طرح سے معافی نہ ہو اس نے پتہ نہیں کتنے ظلم کی ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ وہ کرتی ہے اس کو کسی طرح بھی نہ معافی ہو وہ سیدھی اندر جائے کسی کے نمبر سے وہاں عورتیں اور بھی آئی ہوئی تھی چھوٹی کے گھر آتی ہیں اس کا دندہ یہ ہے تو کسی کے نمبر سے میں نے پکڑ کے چوری رابطہ کیا اپنے گھر والوں کو میں نے صرف یہ بتایا میں یہاں ہوں ایسے ہوں کیونکہ انہوں نے نارول بھی تھانے میں تلا دی ہوئی تھی تو ان کو یہ نہیں تھا پتہ کہ میں یہاں ہوں تو اس کی وجہ سے وہ یہاں پہنچے آج کل میں نے پرسوں میں نے رابطہ کیا آج وہ یہاں آگئے تو پھر میں وہ جب آئے چھوٹی کے گھر میں بہت مشکل سے وہاں سے باگ کے نکلی ان کے ساتھ پھر ہم نے یہاں ٹھانے میں آ کے رکھوٹ دی اچھا وہ پولیس کے ساتھ آئے تھی یا خود ہی آئے تھے خود ہی آئے تھے یہاں میں انہیں لے کر آئی تھی پولیس کے پاس اچھا پولیس کے پاس پھر یہ پتہ یہ چلائے کہ پولیس نے گرفتار کر لیا الٹا آپ کے رشتہ داروں کو کہ یہاں پہ آپ آگواہ کر کے جا رہے ہیں کیا مسئلہ ہوا ہے یہاں پہ وہ نہیں گواہ گواہ یہ کر کے مجھے لائے تھے وہ نہیں کر کے لائے میں ان کے ساتھ ہی جان چاہتی ہوں وہ میرے مامو ہیں وہ میرے اپنے ہیں وہ نہیں گواہ کر کے لائے یہ مجھے گواہ کر کے یہاں لائے تھے میں نے تو انہوں کو کال کی تو وہ آئے ہیں تو پھر میں اٹھانے میں آئی اچھا بڑا آپ آخری بات بتا دے کہ وہاں پہ چھوٹے کے پاس اور بھی اس طرح سے آپ کی طرح لڑکیاں ہوں گی کتنی لڑکیاں ہیں اور اس طرح سے کتنا ہوں گی کچھ تو باگ گئی ہیں اب تو فی الحال ایک ہے دو ایک میں تھی ایک اور ہے میں تو باگ گئی ہوں ایک اور وہاں ہی ہے وہ کہاں کی ہے وہ لہور کی